بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ میں نے احتجاج بھی کیا کہ میرے سر پر بال تو ہے نہیں اس طرح چلانے کا کیا فائدہ بگر سامولی نے مجھے بری طرح ڈانٹ دیا تھا کہ ان معاملات میں مجھے احتجاج کا کوئی حق نہیں مجھے جسم پر چادر لپیٹنا بھی آ گیا گنجا سارے مڈیوی بمیں اور گیروہ لپاس میں چھوٹا سا بکچو ہی لگتا تھا اس عرصے میں میں نے ان بکچو سے تھائیز بان کے چند لفاغ بھی سیکھ لیا تھے ایک روز سبو جوگنگ کے بعد فی پی کے ساتھ ایک پتھر پر بیٹھا ہوا تھا کہ فیضہ ایک ہی فائر کی آواز سے گنجھوٹی گولیم سے چند فٹ دور ایک پتھر پر لگی پتھر کی کرچیاں اڑ کر بکھر گئی ایک ٹکڑا فی پی کی پیشانی پر لگا اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مجھے بازو سے پکڑ کر دولان میں چھلانگ لگا دی اور ہم دونوں دور تک لڑکتے چلے گئے اسی دوران میں دو فائر مزید ہو چکے تھے ٹریننگ کے دوران میں بھی فی پی مجھے یہ بتاتی رہی تھی کہ قوت فیصلے پر مکمل کنٹرول ہونا چاہیے عریف کسی بیلے میں کوئی بھی پینترہ بدل کر وار کر سکتا ہے دماغ اس قدر حادر ہو کہ نہ صرف بروقت حملہ روکا جائے بلکہ اسی دوران یہ فیصلہ بھی کر لیا جائے کہ جوابی کاروائی کس طرح کی جانی چاہیے اور اس طرح بھی پی پی نے قوت فیصلہ کی ایک بہترین مثال پیش کی تھی پہلا فائر ہوتے اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ گولی کس طرف سے آئی تھی اور اس کے ساتھ یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ آگری گولی سے بچنے کے لیے اسے کس طرف چھلانگ لگانی چاہیے اس طرح دوسری گولی چلنے سے پہلے ہی وہ مجھے ساتھ لیتی ہوئی دوسری گولی سے محفوظ ہو گئی ہم ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے بیس پچیس منٹ تک ڈھولان پر لوڑکتے چلے گئے آگے گنجان جاڑیاں تھی جنہوں نے ہمارا راستہ روک لیا جاڑیاں خاصی ہونچی تھی وہ مجھے پکٹ کر گسیڑتی ہوئی جاڑیوں میں کھش گئی اور سار اٹھا کر اوپر دیکھنے لگی ڈھولان پر لوڑکنے سے بیرے جسم پر کئی جگہ پتھروں سے رگڑ لگی تھی بعض جگہوں سے کھال چھل گئی تھی اور خون رسنے لگا تھا تکلیف برداشت کرنے کے لیے میں نے ہونٹ بینچ رکھے تھے میں نے پی پی کی طرف دیکھا اسے بھی کئی جگہ رگڑ لگی تھی اور پیشانی پر جس جگہ پتھر کا ٹھوڑا لگا تھا وہاں سے خون رسنے لگا تھا فائرنگ اس طرف سے ہوئی تھی وہ ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی اور وہ لوگ اس ٹیلے کے پیچھے سے ہوتے ہوئے ہماری طرف آنے کی کوشش کریں گے لہٰذا ہمیں اس طرف سے نکلنا چاہیے ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے اٹھو خریاب وہ اٹھ کر کھڑی ہوگی اور میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا ہم دونوں جاڑیوں میں دھوڑنے لگے کانٹے دار جاڑیوں میں دھوڑنے سے دونوں کی جسموں پر لپٹیو چادریں پھٹ گئی تھی وہ جسموں پر مزید خراشیں آ رہی تھی بگر ہم روکے بغیر تھوڑتے رہے دو منٹ میں ہم ٹیلے کے ساتھ ساتھ گھومتے ہوئے کافی دور نکل آئے اور پھر اوپر چڑھنے لگے اچانکہ پیپی کا پیر رپٹ گیا اور وہ ڈولان پر لڑکتی چلی گئی اس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اس لیے میں بھی اس کے ساتھ لڑکتا رہا پیپی کے مو سے الکی سی چیخ بھی نکل گئی جب ہم سمجھ لے تو میں نے اسے سارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی بگر اس کے مو سے کرا نکل گئی اس کے چیرے پر کرب کے تاثرات اپر آئے تھے اس نے دونوں آتوں سے دایا پیر تھام لیا ایک بر پھر اٹھنا کی کوشش کرتے ہوئے گیر گئی مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کے پیر میں موچ آ گئی تھی اور چلنا تو درکنار وہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی تم یہیں بیٹھی رہو میں اوپر جا کر سامولی یا کسی اور کو بلا کر لاتا ہوں میں نے اس کے چیرے کو دیکھتے ہوئے کہا نہیں حقر تم گوری کا نشانہ بن گئے تو میں اس طرف سے جاؤں گا میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ایک طرف ہی جارہ کیا اور اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑا کر جاریوں میں ایک طرف باگ گڑا ہوا بولان پر چڑتے ہوئے میں نے مزید دیکھا پی پی نظر نہیں آ رہی تھی وہ غالبہ جاریوں میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی تاکہ اگر فائرنگ کرنے والے تلاش میں اس طرف آئیں تو وہ کسی اور کی نظروں میں نہ سکے میں گھاٹی پر دوڑ رہا تھا اس دوران میں فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگی فائرنگ دو طرفہ تھی جس کا مطلب تھا کہ اب پارٹیوں میں مقابلہ ہو رہا تھا مجھے حیرت تھی کہ دوسری پارٹی کھون ہو سکتی ہے کیونکہ خان کا میں رہنے والے بکشوں کے پاس کوئی اصلہ نہیں تھا ان تین مہینوں کے دوران میں نے کٹنے والی چھوری کے سوا یہاں کوئی اتھیار نہیں دیکھا تھا میں جب ٹیلے پر پہنچا تو ٹھٹک کر رو گیا خان کا وہاں سے تقریباً پچاس گلز کے فاصلے پر تھی اور دو بکشوں آٹومیٹک رائفلیں اٹھائی فائرنگ کرتے ہوئے اس طرف دوڑے جا رہے تھے جہاں سے پہلے ہم پر فائرنگ ہوئی تھی مجھے اس وقت کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا یہ تین مہینے کی ٹریننگ کا نتیجہ تھا کہ میں کسی قدر نڈر ہو گیا تھا میں کسی بکشوں کو متوجہ کرنے کے لیے چیختا ہوا دھوڑتا رہا اور پھر میں نے سامولی کو ایک آٹھ سے نکلتے ہوئے دیکھا اس کے ہاتھ میں آٹومیٹک رائفل تھی میری آواز سن کر وہ مڑا اور پھر میری طرف دھوڑنے لگا دوسرے ٹیلے سے بے تاشا گولیاں برسائی جا رہی تھی وہ مجھے پکڑ کر گسیڑتا ہوئے ایک پتھر کی آڑ میں لے گیا یوتین آئے فی پی اس نے چیخ کر مگر رک رک کر پوچھا کہ فی پی کہاں ہے میں نے گھٹی کی طرف اشارہ کر دیا اور رک رک کر تھائی زبان کے الفاظ میں اسے بتانے لگا کہ فی پی کے پیر میں چھوٹ لگی ہے اور وہ چل نہیں سکتی سامولی نے آواز دے کر ایک اور بکشوں کو بھولا لیا چیخ کر اس سے کچھ کہا اور مجھے اس کے حوالے کر کے گاٹی کی طرف دھوڑتا چلا گیا دوسرا بکشوں مجھے ہاتھ سے پکڑے پتھروں کی آڑ میں خانکا کی طرف چلنے لگا اس کے سیدھی ہاتھ میں آٹومیٹک رائیفل تھی اور اس کے نظریں سرچ لائڈ کی طرح چاروں طرف گردش کر رہی تھی وہ مجھے خانکا کی بارہ دری میں لے آئے اور پھر ہم دھوڑتے ہوئے حال میں پہنچ گئے وہاں بھی کھٹکے کے قریب ایک بکشوں آٹومیٹک رائیفل لیے کھڑا تھا پہلا بکشوں مجھے کہہتا ہوا حال کے کونے میں لے گیا جہاں فرش پر چار مربع فٹ کا ایک خلا نظر آ رہا تھا اندر سیڑھیاں تھی ہم تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے تیہ خانے میں آگئے جہاں سوانہ بالے نام کی دوسری ادیڑ عمر عورت موجود تھی مجھے سوانہ کی سفرد کر کے وہ بکشوں دوبارہ بھول کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے رکھا خانقا کے نیچے اس وسیع عریض تیہ خانے کی موجودگی میرے لیے ایک حیرت انگیز انکشاست تھا ایک درو دیوار کے ساتھ مشل چل رہی تھی اور ادھر ادھر کچھ ایسی چیزیں پڑی تھی جنہیں دیکھ دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی تیہ خانے کے آخری سرے پر لکڑی کا ایک باری دروازہ تھا جو پانتا تقریباً پندرہ منٹ بعد سامولی سیڈیو پر نمدار ہوا اس نے کندے پر فی پی کو لات رکھا تھا اندر آ کر اس نے فی پی کو فرش پر لٹا دیا اور سوانہ سے کچھ گیتا ہوا باہر چلا گیا سوانہ بھی فی پی کے قریب بیٹھ کی اور اس کے پیر کو ٹٹول کر دیکھنا لگی فی پی کے چہرے پر کرب کے تاثرات ابر آئے بائی سے فارنگ کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھی پھر وہ آوازیں مہدوم ہوتی چلی گئی اور بلاخر خاموشی چھا گئی تقریباً دس منٹ بعد سامولی ایک اور بکشو کے ساتھ اندر آ گیا اس نے مجھے اور فی پی کو باغور دیکھا اور دوسرے بکشو کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ کہنے لگا وہ بکشو تیہ خانے سے باہر چلا گیا اور دس منٹ بعد واپس آیا تو اس کے آدمے کریم کی دو شیشیاں تھی اس نے دونوں شیشیاں فرش پر رکھ دی سامولی نے ایک شیشی اٹھا کر دیکھی پھر اسے رکھ کر دوسری اٹھا لی اور اس میں سے گلابی رنگی کریم مولی سے نکال کر فی پی کے پیر پر ملنے لگا فی پی کے چلے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس طرح مالش کرنے سے بھی اسے تکلیف ہو رہی تھی اور پھر سامولی نے اس کے پیر کو دونوں آتوں سے پکڑ کر چھٹکا دیا فی پی کے موں سے الکی سی چیخ نکل گئی سامولی بڑھ بڑھاتے ہوئے پیر کی مالش کرتا رہا اور پھر اس کے پیر پر کپڑا لے پیٹ دیا فی پی بددریج پرسکون ہوتی چلی گئی اسے دوران میں سوانہ کریم کی دوسری شیشی اٹھا کر میری طرف متوجہ ہو گئی میرے جسم پر لا تعداد خلاشیں تھی کئی جگہوں سے کھال چھل گئی تھی شدید جلن تھی لیکن میں اپنی تکلیف زبد کیے بیٹھا تھا سوانہ میرے جسم کے متاثر حصوں پر کریم مل رہی تھی جس جگہ کریم لگتی وہاں عجیب سی تھنڈک کا احساس ہونے لگتا اور پھر میں بھی پور سکون ہوتا چلا گیا میرے جسم پر جلن اور درد حیرت انگیز طور پر خائب ہو گیا تھا سوانہ وہی کریم پی پی کے جسم کی خراشوں پر لگانے لگی تھی سامولی وہاں سے اٹھ کر کمرے کے کونے میں چلا گیا تھا جہاں ایک چھوٹی میل پر ریڈیو کی شکل سے ملتا جلتا ایک بکس رکھا ہوا تھا وہ میل کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا اس نے پہلے اس بکس میں سے انٹینہ کھینچ کر باہر نکالا اور پھر بکس پر لگے ہوئے مختلف ڈائلز کو حرکت دینے لگا وہ ٹرانسسٹر تھا سامولی کسی سے رابطہ کر رہا تھا پھر وہ تقریبا دس منٹ تک ٹرانسسٹر پر کسی سے باتیں کرتا رہا اور بلا کر ٹرانسسٹر بند کر کے ہمارے پاس آ گیا سوانو اور پی پی سے چند جملوں کا تبادلہ کرنے کے بعد وہ میری طرف دیکھتا ہوا تیہ خانے سے باہر نکل گیا دوسرا بکشو بھی اسی کے ساتھ ہی تھا میں پی پی کے قریب فرش پر دو دانوں ہو کر بیٹھ گیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا اس کا لباد بھی میری طرح جاڑیوں میں علج کر پھٹ گیا تھا اور سامنے سے اس کا جسم دو تین جگہوں سے بڑھنا ہو رہا تھا پی پی نے میری طرف دیکھا اور اس کے ہنٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی کیا یہ سب کچھ بھی بودھ کی تعلیمات میں شامل ہیں میں نے تیہ خانے میں پڑی ہوئی رائی فلوں اور دوسری چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کا بودھ نے امنواشتی اور بائیچارے کا درست دیا ہے پی پی نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا تحمل، صبر اور برداشت بھی بودھ کی تعلیمات میں شامل ہیں لیکن یہ بالکل نہیں کہا کہ اپنے آپ کو ظالم کے سامنے زیبا ہونے کے لیے پیش کر دو اپنے دفاع کا حق تو دنیا کے ہر مذہب نے دیا ہے جب پانی سر سے گزر جائے تو قوت برداشت بھی جواب دے جاتی ہے صبر قداما چھوٹ جاتا ہے اور پھر اپنے آپ کو بچانے اور انسانیت کو شیطانی قوتوں سے بچانے کے لیے ہاتھوں اور پیروں کو حرکت دینی پڑتی ہے یہ اتھیار ایک طرف انسانیت کی تباہی کا باعث بنتے ہیں تو دوسری طرف تحفظ کا موقع بھی فرہم کرتے ہیں اگر ہمارے پاس اپنے تحفظ کے لیے اتھیار نہ ہوتے تو وہ لوگ ہم سب کو کونیوں سے بونڈ دیتے وہ کون لوگ تھے میں نے پوچھا تمہیں اندازہ ہونا چاہیے فی پی نے جواب دیا ہم سے کوئی دشمنی ہوتی تو خانقہ پر حملہ کیا جاتا لیکن پہلی گولی وہاں چلائی گئی تھی جہاں تم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میں کام کر رہ گیا اس خانقہ میں رہتے ہوئے میں اپنے دشمنوں کو تو بھولی کیا تھا میرا خیال تھا کہ بینک آگ میں میری تلاش میں ناکام ہو کر وہ لوگ میرا خیال ذین سے نکال کر واپس چلے گئے ہوں گے ان کے تصور کے بغیر یہ دن کتنے سکون سے گزرے تھے لیکن شاید میری قسمت میں سکون نہیں لکھا تھا اور انہوں نے بلا کر مجھے ڈھونڈ دکھالا تھا فی پی کا کہنا درست تھا یہ حملہ میرے اوپر ہی کیا گیا تھا ان کی چلائی ہوئی پہلی گولی مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر لگی تھی اور دوسری گولی چلنے سے پہلے ہی فی پی نے مجھے دھکا دے کر وہاں سے اٹھا دیا تھا اگر میں کھیلا ہوتا تو یقینا وہ مجھے گولیوں سے بھون دیتے بہرحال کھیل دوبارہ شروع ہو چکا تھا اس صورتحال سے مجھے ہی کندازہ یہ بھی ہوا کہ حملہ کرنے سے پہلے وہ لوگ یا ان کا کوئی آدمی میری نگرانی کرتا رہا تھا میرے معمولات کا جائزہ لینے کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچے ہوں گے کہ مجھ پر حملہ کرنے کا بہترین وقت وہ ہوگا جب ہم صبح صویرے جوگن کے بعد اس جگہ بیٹھ کر کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے لیکن خوشبختی ایک بار پھر میری ڈھال بان گئی تھی سامولی اس ریڈیو پر کس سے بات کر رہا تھا میں نے بیت پر رکھوے بکس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا ماسٹر پھو پھانگ سے پی پی نے جواب دیا ہمارا ہیڈ کوارٹر بینک آگ میں ہے اور ماسٹر پھو اس کا انچارج ہے اسے صورتیال سے آگاہ کر دیا گیا ہے ہیڈ کوارٹر سے کچھ آدمی یہاں پہنچنے والے ہیں ہم یہ گفتگو جاری تھی کہ سامولی تیہ خانے میں آ گیا وہ پہلے سوانہ اور پھر پی پی سے کچھ باتیں کرتا رہا پھر اس نے جھک کر پی پی کو گود میں اٹھا لیا اور تیہ خانے کی سیڈیوں کی طرف بڑھ گیا سوانہ اور بی بھی ان کے پیچھے چل پڑے اوپر والے حصے میں کھڑکی کے قریب ایک بودھ بکشو اب بھی رائی فل تانے کھڑا تھا اس کھڑکی سے ٹیلوں کی طرف کا دور دور کا علاقہ نظر آ رہا تھا ایک بکشو ریائشی کوارٹروں کے قریب ایک جگہ پوزیشن لیے کھڑا تھا اور تین بکشو حملہ آوروں کی تلاش میں ٹیلوں کی طرف گئے ہوئے تھے پی پی کو کمرے میں دری پر لٹا دیا گیا اور سامولی اسے ادائے دیتا ہوا باہر چلا گیا میرے اندازے کے مطابق اس وقت صبح کے آٹھ بجے ہوں گے ہم لوگ سات بجے ناشتہ کر لیا کرتے تھے لیکن آج اس گڑھ بڑھ کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی سوانہ ناشتہ تیار کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں چلی گئی ناشتہ یہ دوپیر کے کھانے میں چاولی استعمال ہوتے تھے البتہ ہر ملتبہ ذائقہ مختلف ہوتا تھا دس بجے قریب دو گاڑیاں وہاں پہنچ گئی ایک بندوین تھی جس سے تین آدمی اترے تھے اور دوسری پیک اپ تھی جس کے پچھلے حصے میں بینچوں کی طرح آمنے سامنے سیٹے بنی ہوئی تھی اس پیک اپ میں چھے آدمی تھے وہ سب نیچے اتر آئے ان میں کوئی بھی بکشوں جیسے لباس میں نہیں تھا کسی نے جین شیٹ پہنی ہوئی تھی کسی نے صرف نیکر سب کے بال بے تحاشہ بڑے ہوئے تھے ان علیوں میں وہ چھٹے ہوئے بدماش ہی لگتے تھے وہ سب مسلطہ تھے کسی کے پاس رائیفل تھی کسی کے پاس پستول اور کسی کے پاس ریوالور بے خان کا کی باراندری میں کھڑا ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا سامولی اور دو بگشون کے استقمال کے لیے وہاں پہنچ گئے تھے سامولی بند ویگن سے اترنے والے ایک دراز قامت آدمی کو دیکھ رہا تھا اس شخص نے نیلی جینز اور ڈینم کی اوپن شرٹ پہن رکھی تھی جس کے بٹن سامنے سے کھولے ہوئے تھے اس کے بال اگر سے لمبے تھے لیکن پیچھے کی طرف سریکے سے بنے ہوئے تھے بائیک مونچتی اور تھوڑی پر چاندبال تھے وہی ایک آدمی تھا جو ان سب میں معقول دکھائی دے رہا تھا وہ لوگ خان کا کی طرف آنے لگے تو میں دوڑتا ہوا پی پی والے کمرے میں پہنچ گیا اور اسے ان لوگوں کے بارے میں بتانے لگا میں نے دراز قامت اور نسبتاً معقول ہلیے والے آدمی کے بارے میں بتایا تو اس کے انٹوں پر خفیف سی مسکرہ ہٹا گی وہ ماسٹر پھو پھانگ ہے وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی مہاراج وانگ ونگ جائے کا نائب اور سب سے زیادہ قابل اعتماد آدمی وہ ہیڈ کوارٹر کا انچارج ہے پی پی نے پہلے بھی پھو پھانگ کے بارے میں بتایا تھا اب مجھے یاد آ گیا تھا کہ جب میں اور پرتاب شنگ اتم شنگ کے پاس تھے تو اس نے ہمیں مشورہ دیا تھا کہ اگر مہاراج سے ملاقات کرنی ہو تو اس کے نائب پھو پھانگ سے ملا جائے لیکن پھو پھانگ ان دنوں چیانگ مائی گیا ہوا تھا اور اس سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی چاند منٹ بعد بائی اس کے قدموں کی آواز سنائی دی میں دروازے کی طرف دیکھنے لگا اور پھر ماسٹر پھو اور سامولی اندر داخل ہوئے میں نے جلدی سے اٹھ کر ان دونوں کو بو کیا تھائی جاپانی اور چینی باشندے جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو تازیمن جھک چاہتے ہیں مالشل آٹ میں تو اسے ایک بنیادی اصول کی احسیت حاصل ہے کھلاڑی جب آپ اس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو بو کرتے ہیں ماسٹر پھو ایک باروب شخصیت کا مالک تھا اس نے میرا کندہ تھپتبایا اور پھر پی پی کی طرف متوجہ ہو گیا بوٹنے کی کوشش کر رہی تھی ماسٹر پھو نے کچھ کہا اور وہ دوبارہ لیٹ گئی ماسٹر پھو سے باتیں کرتا رہا اور میں دونوں ہاتھ باندھے ادرامن ایک طرف کھڑا رہا ایک بکشور ماسٹر پھو کے ساتھ آئے ہوئے دو آدمی باہر کھڑے تھے تقریباً 20 منٹ بعد ماسٹر پھو باہر نکل گیا باہر کھڑ ہوئے بکشور نے اندر آ کر پی پی کو گود میں اٹھا لیا اور کمرے سے باہر آ گیا پی پی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کچھ کہا میں بھی ساتھ چلوں ہم لوگ شہر جا رہے ہیں پی پی کو بند ویگن کے پیچھلی سیٹ پر بیٹا دیا گیا اور میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد ماسٹر پھو اور ایک آدمی ویگن میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور پہلے سے موجود تھا ہماری وین کے پیچھے وہ پک اپ بھی تھی اور اس میں صرف تین آدمی تھے باقی تین آدمی کو اس خانقاہ میں چھوڑ دیا گیا تھا وین پتریلے راستے پر چلتی ہوئی سڑک پر آ گئی اور تیز رفتاری سے ایک طرف دوڑنی لگی تقریباً ایک گھنٹے بعد ہم شہر میں داخل ہو گئے وین مختلف سڑکوں پر دوڑتے ہوئی وار ٹریمٹ سے ذرا آگے چائنا ٹاؤن کی طرف گھوم گئی اور ایک تنگ سی گلی میں مڑ کر رک گئی پک اپ بھی چند گز پیچھے رک چکی تھی وہ تنگ سی گلی تھی جس کے مکان کے سامنے وین رک گی تھی اس کا دروازہ گلی کے دوسرے مکانوں کی نسبتاً زیادہ کش آتا تھا دروازے کے اوپر بورڈ لگا ہوا تھا جس پر تھائی اور انگریزی میں مہراج وانگ ونگ یائے جمنازیم اینڈ موئے تھائی سٹیڈیم لکھا ہوا تھا اس کے نیچے انٹرنیشنل ہیڈ کوارٹر کے الفاظ بھی لکھے ہوئے تھے باستر پھو وین سے اتر گیا وین رکھتا ہی دو آدمی جمنازیم کے دروازے سے باہر آگئے باستر پھو نے ان سے کچھ کہا اور وہ دونوں تیزی سے وین کے قریب آگئے ان میں ایسے ایک نے جھوک کر پی پی کو گود میں اٹھایا اور دوسرے نے میرا بازو پکڑ کر نیچے اتار لیا باہر سے مختصر نظر آنے والے یہ مکان اندر سے بہت وسیع و عریض تھا اس کا ایک حصہ جمنازیم پر مشتمل تھا اور دوسرا حصہ سٹیڈیم پر جمنازیم کا پیچھلی طرف ریائشی کمرے تھے سٹیڈیم میں دائری کی شکل میں سیڈیوں کی طرح سیٹے بنی ہوئی تھی جہاں تقریباً دو ہزار افراد کے بیٹھنے کی گھنجائش تھی درمیان میں لگڑی کے تختوں کا چپوترا تھا جس کے چاروں طرف موٹے موٹے رسے تنے ہوئے تھے یہ رنگ تھا جہاں مقابلے ہوتے تھے ہم نے جمنازیم کے پیچھلی طرف ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا ایک لگڑی کا تخت تھا جس پر موٹی سی دری بیچھی ہوئی تھی دو گرسیاں اور ایک چھوٹی سی میز پی پی کے اس تخت پر لٹا دیا گیا اور میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا ہمارے ساتھ آنے والے دو دو آدمی کچھ کہتے ہوئے باہر چلے گئے تقریباً دو گھنٹوں بعد ماسٹر پھو ہمارے کمرے میں آ گیا وہ دیر تک پی پی سے باتیں کرتا رہا ان کی گفتگو میں کئی مرتبہ میرا نام بھی آیا تھا ان کی ساری باتیں تو سمجھ نہیں سکا لیکن مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ میرے ہی بارے میں باتیں کرتے رہی تھے بس رپو کے جانے کے بعد بھی پی پی نے مجھے بتا دیا کہ وہ میری اب تک کی ٹریننگ کے بارے میں پوچھ رہا تھا یہ رہائشی کمرے جمناتیم کے پچھلی طرف تھے کئی کمرے تھے اور یہاں کچھ اور لوگ بھی رہائش پیزیر تھے ان کمروں کے آگے وسیع سہن تھا اور اس کے بعد اکبی ریوار خاصی انچی تھی اکبی گلی میں عمد و رفت کے لیے دروازہ بھی تھا جو ہمارے آنے کے بعد لاک کر دیا گیا تھا یہاں دو تین دن ہمیں ریسٹ کا موقع دیا گیا اسے دوران میں میرے جسم کی خراشوں پر باقائدگی سے دبا لگائی جاتی رہی اور پھر پی پی کے ٹکنے کی مالش بھی ہوتی رہی تین چار دن بعد میں تو ٹھیک ہو گیا لیکن پی پی ابھی چلنے کے قابل نہیں ہو سکی تھی وہ اس پیر پر دباؤڑ ڈال کر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی یہاں ایک بعد میرا لباس بدل دیا گیا جس کی مجھے سب سے زیادہ خوش ہوئی تھی میری ناک سے نتنی والا کالا داگا تو شروع ہی سے نکال دیا گیا تھا البتہ ایک کان میں سونے کی بالی میں نے خود ہی رہنے دی تھی وہ بالی مجھے اچھی لگتی تھی اور ویسے بھی میں اس بالی کو چاچا پرتاب سنگی یادگار کے طور پر اپنے کان میں رکھنا چاہتا تھا ایک ہفتے بعد میری ٹریننگ کا زلزلہ دوبارہ شروع ہو گیا اس مرتبہ مجھے ہوچد نامی ایک مصر کے حوالے کر دیا گیا وہ چینیل نسل تھا اور مصر پھو کا موت میں دے خاص سمجھا جاتا تھا یوں تو وہ بہت حلیم ہمدرد اور ہنس مک آدمی تھا لیکن ٹریننگ کے دوران میں وہ بلکل ایک مختلف آدمی نظر آتا تیرے پر کرختگی اور لیجمیں سختی ہوتی تھی جمنادیم میں آنے والے سب ہی لوگ اس سے خائف رہتے میرے ساتھ بھی اس کا رویہ دوسروں سے مختلف نہیں تھا لیکن ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ وہ مجھ پر خاص توجہ دے رہا تھا ٹریننگ سیشنگ ختم ہونے کے بعد وہ مجھے پکڑ لیتا اور بیری تربیت کا سلسلہ دیر تک چاری رہتا جمنادیم میں شام چھ بجے سے رات دس بجے تک بڑا حجوم رہتا لگتا تھا جیسے شہر کے سارے نوجوان یہیں پر تربیت حاصل کرنا چاہتے ہو اور یہ شاہد مہاراج وانگ ونگ جائے کے نام کا اثر تھا یہ شہر کا سب سے بڑا جمنادیم تھا سینکڑو ایسی مشینیں تھی جن پر مختلف قسم کی اکسرسائز کی جاتی وہ نوجوانوں کو اپنی باری کے لیے دیر تک انتظار کرنا پڑتا تھا مانسٹر موچن جمنادیم باندھونے کے بعد مجھے پکڑ کر لیا تھا اور کم سے کم ایک گھنٹے تک ٹیچنگ اور کیکسنگ کی پریکٹس کرواتا ہوا میں محلق وضنی بیگ پر پنچنگ کرتے میرا جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا بادو شل ہو جاتے اور قدم لٹکڑانے لگتے پنچنگ کی ٹریننگ کا سلسلہ قدر مختلف اور بڑا کٹھن تھا بیک بر تین مختلف جگہوں پر دائرے بنے ہوئے تھے مجھے ان دائروں پر پنچ مارنے اور اپنی جگہ سے ہلنا بھی نہیں تھا فرش پر بھی نشان لگے ہوئے تھے اور مجھے اپنے پیر ان نشانات کی حدود ہی میں رکھنے تھے میں مکہ مارتا کہیں ہی تھا اور لگتا کہیں ہی تھا اور اپنی جگہ سے بھی ہل جاتا بیری پنچنگ کی یہ پریکٹس دراصل ایک ایک ایکیوریٹ نشانے کے لیے ہی ہو رہی تھی اس ٹریننگ میں بری طرح میں تھک جاتا اور جب میں سونے کے لیے لیٹتا تو فورن ہی آنکھیں بند ہو جاتی صبح پانچ بجے پھر جگہ دیا جاتا پی بھی بھی ٹھیک ہو گی اور اس نے بھی کام شروع کر دیا اس نے مجھے بتایا کہ ماسٹر پھوک کے آدمی ان لوگوں کی تلاش کر رہے ہیں جنہوں نے ویرانے والی خانکا پر ہم پر حملہ کیا تھا لیکن ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں چلا یہ بات تو بہرحال تیش ہدا تھی کہ وہ حملہ مجھے ختم کرنے کے لیے ہی کیا گیا تھا اور مہاراج بانگ ونگ جائے بہت ناراض تھا کہ وہ لوگ اب تک پکڑے کیوں نہیں گئے تھے ویسے تو مجھے کوئی بھی لیباس پہننے کی اجازت تھی لیکن ٹریننگ کے دوران میں نکر پہنتا اور جسم کے بالائی اسے پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا حالانکہ مجھے بنیان پہنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی میرے سر پر اب بھی روزانہ باقاعدگی سے اس طرح پھیرا جاتا اور بھویں بھی ہر چند روز باز صاف کر دی جاتی ٹریننگ میں شامل میرے ہم عمر لڑکے بھی گنجے ہی تھے یہ تو مجھے بعد میں بتایا گیا کہ ان گنجے لڑکوں کا تعلق کسی نہ کسی خانکا سے تھا جنہیں مویت تھائی کی ٹریننگ کے لیے یہاں بھیجا جاتا تھا ایک رات کھانے کے بعد میں ٹیل تا ہوا اسٹیڈیم والے حصے کی طرف نکل گیا اسٹیڈیم میں کسی طرف ایک بطی جل رہی تھی روشنی صرف اس حصے میں تھی جبکہ باقی اسٹیڈیم تاریکی میں دوبا ہوا تھا اس اسٹیڈیم میں حمد رفت کے لیے تین گیٹ تھے اور کوئی بھی گیٹ سات آٹھ فٹ سے زیادہ چوڑا نہیں تھا ہر گیٹ کے اندر دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے جو ڈریسنگ روم کہلاتے تھے بینگ گیٹ میں تاخل ہو کر اسٹیڈیم کے وسط میں بنے ہوئے لگڑی کے تختوں کی چبوترے پر پہنچ گیا سبوترہ تین فٹ ہونچا تھا اور اس کے چاروں کناروں پر لگڑی کے پول تھے جن کے درمیان موٹے موٹے رسے بندے ہوئے تھے میں اس رنگ اور اسٹیڈیم کی سیٹوں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ایک دن میں بھی یہاں کسی عریف سے مقابلہ کروں گا پریننگ آسل کرتے ہوئے اب میرے دل میں بھی خواہش بچلتی تھی کہ میں موے تھائی کا ماسٹر بڑھوں میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ سامنے والے گیٹ کے اندر کی طرف ایک سائق مترک دیکھ کر چھوٹ گیا اس طرف تاریکی تھی میرا خیال تھا کہ وہ کارکنوں میں سے کوئی ہوگا لیکن بعد میں مجھے اپنا یہ خیال بدل نہ پڑا وہ یہاں کا آدمی ہرگز نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میں نے جیسے اس طرف دیکھا وہ تاریکی میں چھپ گیا تھا میں دل میں الکا سا خوف محسوس کرنے لگا میرے دین میں اچانے کی یہ خیال اوبر آیا کہ وہ دارہ آیا یا کیم کا کوئی آدمی ہی ہو سکتا ہے مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ اب بھی میری تاک میں ہوں گے اور موقع ملتے ہی حملہ کرنے کی کوشش کریں گے میں جیس طرف جانا چاہتا تھا اس طرف بھی ایک گیٹ تھا لیکن میں ابھی چند قدمی آگے بڑھا تھا کہ وہ آدمی تاریکی سے نکل کر سامنے آ گیا جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں اس وقت سٹیڈیم میں صرف ایک بتی ہی جال رہی تھی اور اس کی مدم سی روشنی یہاں تک پہنچ رہی تھی وہ شخص اب رنگ کے دوسری طرف پہنچ گیا مدم سی روشنی میں اس کے سفید دانت چمک رہے تھے اور چہرہ بڑا خوفناک لگ رہا تھا وہ رنگ کی دوسری طرف گھومتا ہوا میری طرف آ رہا تھا اور میں اپنے آپ کو اسے دور رکھنے کے لیے رنگ کے ساتھ گھوم رہا تھا اس نے مسلسل میری طرف بڑھتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا تو میں کانپ اٹھا اس کا مطلب تھا کہ یہاں سے مجھے کوئی بچا نہیں سکے گا اس کی بات کسی حد تک درست تھی اگر میں ہلک پھاڑ کر چیزنا بھی شروع کر دیتا تو شائر میری آواز سٹیڈنگ کے باہر کسی کے کانو تک نہ پہنچ سکتی ویسے میں اس شخص کی عمد کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا تھا مہراج وانگ ونگ جائے کے جیمنازیم شیر کا علاقہ تھا ہو سکتا ہے وہ کسی طرح چھپ کر اندر آ گیا ہو لیکن اس کا یہاں سے بچ نکلنا آسان نہیں ہوگا اس شخص نے کالے رنگ کی پترون اور سفیر ٹی شیٹ پہن رکھی تھی اور اس سے فیر ٹی شیٹ کی وجہ ہی سے وہ میری نظروں میں تھا اور پھر اچانے کی وہ دھوڑ کر دوسری طرف آ گیا ہم جب اترے کے ایک سیرے پر وہ تھا اور دوسرے سیرے پر میں اس کے ہاتھ میں چاکو دیکھ کر میں کام پھٹا اور پھر دوسرے ہی لہے میں میں چیختے ہوئے تماشائیوں کی نشستوں والی سیڑھیوں کی طرف بھاگ کھڑا ہوا سیڑھییں لکڑی کے تک تو کی تھی میرے دھوڑنے سے دب دب کی آوازیں پیدا ہو رہی تھی میں پچاس فٹ نیچے سٹیڈیم کے پچھلی طرف والی گلی تھی اور اتفاق سے اس وقت گلی سنسان پڑی تھی لیکن میں چیختا رہا کہ شاید کوئی میری آواز سن لے وہ شخص مجھ سے پانچ چھے سیڑیاں نیچے رک گیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے دانت نکوسنے لگا اس کے ساتھ ہی وہ ایک ایک سیڑھی کر کے اوپر آتا رہا بیچالنے میں اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر بیرونی منڈیر کے ساتھ ساتھ اس تختے پر بھاگنے لگا بیرونی منڈیر تین فٹ سے زیادہ انچی نہیں تھی اور مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ میں کہیں باہر کی طرف نہ گر جاؤں وہ شخص مجھ سے تین سیڑیاں نیچے میرے متوازی دھوڑتا رہا اور پھر مجھ سے ذرا آگے نکل کر وہ بھی اوپر آ گیا میں نے رکھ کر ایک علمے کو اس کی طرف دیکھا اور پھر دوڑتا ہوا سیڑیاں اترنے لگا وہ شخص بھی میرے پیچھے تھا جب میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے سر پر پہنچ چکا ہے تو میں اچانکی نیچے بیٹھ گیا اور وہ شخص جیسی قریب پہنچا میں نے بڑی بھورتی سے ایک ٹانگ آگے پھیلا دی وہ شخص میری ٹانگ میں اُلجا اس نے سملنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اور سیڑھیوں پر لڑکتا چلا گیا میں موکا پا کر دوسری طرف بھاگ گھڑا ہوا